جمو کشمیر کا ڈپٹی سی ایم کون ہوگا یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سوال ہے لیکن جمو کشمیر کا ڈپٹی سی ایم چہرہ آپ کس کو مانتے ہیں فیلال آپ کو بتا دے کہ ناشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے وہ ایلائنس میں تھی اور ناشنل کانفرنس نے اپنی خود کی جو ہے وہ 42 سیٹے جو ہے وہ جیتی ہیں اور اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کانگریس کی تو کانگریس نے بھی جو ہے وہ 6 سیٹے جیتی ہیں لیکن فیلال آپ نے دیکھا کہ چناؤوں سے پہلے وہ ایلائنس میں تھے اب مل کر ان کی گورنمنٹ بنے گی اور بھاجبہ جو ہے وہ اپوزیشن کا کام کرے گی لیکن آج جو ہے وہ میٹنگ ہونے والی ہے اور میٹنگ ہوگی کہ کس طرح سے گورنمنٹ بنائی جائے گی سب سے بڑی بات آپ کو جو دھیان میں رکھنا ہے ناشنل کانفرنس نے 42 سیٹے جیتی ہیں اسی کے ساتھ 6 سیٹے کانگریس کی ہیں اور چار انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں جو جیت کر دوبارہ سے اپنی گھر واپسی کر رہے ہیں یعنی آپ دیکھئے کہ آج جسائیڈ ہوگا کون کس کا عودے پر بیٹھے گا اور کس کو کون سی منسٹری جو ہے وہ دی جائے گی اسی لئے عمر عبداللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ آج کا دن جمع کشمیر کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آج کا دن میرے ان تمام لوگوں کے لئے خاص ہے جنہوں نے انتظار کیا تھا عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جانا چاہیے یعنی جلد سے جلد جو ہے وہ سی ایم کی شپت لے لیں ڈپٹی سی ایم کا چناہ بھی جلد سے جلد ہو جائے اسی لئے انہوں نے کانگریس کے لئے صاف طور پر کہا ہے کہ کانگریس کو جو ہے آج ایک میٹنگ کرنی ہوگی اور جو آج میٹنگ ہونے والی ہے جو نیاشنل کانفرنس اور کانگریس کی مل کر ہوگی کہ سرکار کس پر بنے گی اس کے لئے انہوں نے کانگریس کو کہا ہے کہ سب سے پہلے کانگریس یہ کرے کہ وہ اپنی میٹنگ جو ہے ایک دائرے میں کر لے اور اس کے بعد میں جو دوپہر کو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں سب کچھ صاف ہو جائے گا کیونکہ اگر کانگریس کی بات کرتے ہیں ایک سیٹ جمہو سے جیتی ہے اور باقی کی پانچ سیٹے جو ہیں وہ وادی کشمیر سے جیتی ہیں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ صاف طور پر یام پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے عمر ابداللہ جو ہے وہ سرکار بنا کر کیا کر لیں گے کیونکہ سارا جس طرح سے پاورز کی بات کرتے ہیں وہ تو لیٹنین گورنر منوت سینہ کے پاس ہے دیکھئے لیٹنین گورنر منوت سینہ ہو یا عمر ابداللہ ہوں ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں کا مین مقصد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سرکار بنانی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کا کام کرنا ہے اسی لئے ہم کنفلکٹ ارائز نہیں کریں گے اور جمہو کشمیر کے بھوشیے کے لیے تامور اور ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے اب آپ سمجھنے والی بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے آج جتنے بھی امیدوار چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے ہو جیتے ہوئے کانگرس کے ہو وہ آج دوپہر کو جو میٹنگ ہونے والی ہے وہ اس میں شامل ہوں گے اور کل سے ہی سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ عمر عبداللہ نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میٹنگ جو ہے وہ دوپہر میں یعنی آفٹنون میں ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ہے کانگرس کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے جس طرح سے اس میں انہیں سوچ رہا چاہیے اور آگے بتا دیں کہ یہ دونوں مل کر سرکار بنا رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اے آئی سی سی کے بھی تمام جو لیڈرز ہیں وہ آج دوپہر میں شریڈگر پہنچ جائیں گے اور بات کرتے ہیں یہاں پر وہ بھی اپنی کانگرس کی دعویداری جو ہے وہ پیش کریں گی کیونکہ چھ سیٹے جو ہے وہ کانگرس کی بھی ہے اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں آج گورنمنٹ بنانے پر بھی جو ہے وہ کام ہوگا اور جس طرح سے لیڈرز پارٹی کے لیڈرز کی بات کرتے ہیں چاہے وہ نیشن کانفرنس کے ہیں چاہے وہ کانگرس کے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں عمر عبداللہ جو ہے وہ دعویدار ہے سی ایم کے اور وہ شپت بھی لے لیں گے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ یہ کام جلد سے جلد کرنا ہوگا کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہم سب لوگ فری بیٹے ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد کام نہیں ہوا ہے نہ ہی ہم نے کوئی کام کیا ہے اب ہمیں دو ہزار چوبیس میں اپنے اپنے کام پر واپس لوٹنا ہوگا اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم جو ہے ڈیسیزن لیں اس کے بعد میں ہم جو ہے وہ لیٹنین گورنر منوت سنہ کو اپروچ کریں اور ان سے ایک ڈیٹ لیں وہ ایک ہمیں ڈیٹ کنسیڈر کریں کہ اس دن جو ہے وہ شپت گرہن سمارہ ہوگا یعنی آپ لوگ شپت لیں گے اور تمام جتنے بھی جو لوگ ہوں گے یعنی جو جیتے ہوئے امیدوار ہوں گے وہ بھی شپت لیں گے کس کو کون سا ویبھاگ ملتا ہے کون کیا کام کرنے والا اس کے بارے میں آج چرچہ ہوگی لیکن چرچاؤں سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سارے ڈیسیزن لینے کے بعد میں ہمیں راجبھون جانا ہوگا اور ریکویسٹ کرنی ہوگی لیفنین گوورنہ منوت سنہ سے کہ دو ہزار اٹھرہ کے بعد جمعہ کشمیر بہت زیادہ پیچھے چلا گیا ہے اس لئے اب وقت نہ گوائیں اور ہمیں وقت دے کہ کس دن ہم شپت لیں اور اسی دن سے ہم کام جو ہے شروع کریں دیکھئے ایک بات تو تہہے یہاں پر نیشنل کانفرنس نے 42 سیٹے جیتی ہیں اس کے بعد میں کانگرس مل جاتی ہے یہ آنکڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں جو چار انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ آنکڑا بڑا ہوتا ہوتا ہو جاتا ہے ایسے معاملے میں آپ دیکھئے کہ جمعہ سے جو ہے بھاجپا نے اچھا پرداشن کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت سی سیٹے جو ہے وہ جمعہ سے آئی ہیں لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹ کر اپنا رول نبھائے گی لیکن چاہے وہ لیٹنین گورنر منوت سینہ ہو چاہے وہ پردھان منتری موڈی جی ہو اور چاہے وہ کیند سرکار ہو انہیں اب جو ہے جمعہ کے سی ایم ہو اور چاہے جمعہ کی یہاں پر آپ کو بتا دے کہ جیتی ہوئی ایلائنس ہو ان کی بات سننی ہوگی کیونکہ تب ہی جمعہ کشمیر جو ہے وہ آگے جائے گا لیکن ایک بڑا سوال نیشنل کانفرنس سے پوچھا جا رہا نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ وہ دو سو یونٹ فری بجلی دیں گے اپنے منشور میں بارہ سلنڈر موف دیں گے ایک لاکھ نوکریاں دیں گے اب لوگ کہتے ہیں ہم نے ووٹ تو دے دیا عمر عبداللہ نے تین سو ستر کی بات بھی کی تھی لیکن عمر عبداللہ نے کہہ دیا کہ جنہوں نے تین سو ستر ہم سے چھینا ہے ان سے تین سو ستر کی جو ہے امید اور توقع کرنا جو ہے وہ بے فضول ثابت ہوگا اسی لئے کوئی اور راستہ ویاؤٹ نکالنا ہوگا سٹیٹھوٹ کی بات کے ہی جانے پر انہوں نے کہا کہ سٹیٹھوٹ تو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کر رہیں گے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جمہ کشمیل کے باشندوں کو دو سو یونٹ فری بجلی اسی کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ یوان کو نوکریاں اور جس طرح سے عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ ان کی سرکار آتی ہے وہ سرکار میں بیٹھتے ہیں تو ایج ریلیکسیشن ملے گی تو یعنی ابھی ایج ریلیکسیشن کا مدہ بھی باقی ہے اور اس کے بعد میں بارہ سلنڈر دیکھئے سالانہ فری مل سکتے ہیں اب ان سب چیزوں پر کام کرنا ہوگا اور کچھ چیزیں سی ایم کے اکتیار میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ لائفنین گوورنر منوت سینہ کے اکتیار میں اس میں سے بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی اس پر جو عمر عبداللہ اپنا ڈیسیزن لے سکتے ہیں لیکن اب دیکھنے والی باتیں ہوگی کہ شپت لینے کے بعد عمر عبداللہ سب سے پہلے کام کس پر کرنا شروع کرتے ہیں فیلال آپ کو آج پورا دن ہمارے سے جڑے رہنے پڑے گا پل پل کے افجید کے لئے آپ کو بتائیں گے کہ کسے کون سا بھی باگ ملا ہے اور کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے اور کون سی گورنمنٹ کہاں پر کام کرے گے اور کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانے سے پہلے جنب لٹن نیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں